بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام پچھلے کافی حرصے سے پوری دنیا گہم گہمی کا شکار ہے اور ایک عجیب کشم کش دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کا سبب ایک مرض ہے جس کو کورنا وائرس کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس مرض کے بارے میں کتاب سنت نے کیا تعلیمات دی ہے ہم ان تعلیمات کے روشنی میں ان حالات میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت میں خیر مقدر فرمائیں ام الممنین معاشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے آپ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جو آدمی وبا کے زمانے میں اپنے گھر میں تھیرا رہے اللہ رب العزت اسے شہید کا عجراتہ فرماتے ہیں یہ روایت روایت صحیحہ ہے محدثین نے اس روایت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی حیرت دنگیز باتیں بیان کی ہے جس میں ایک بات یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو مسلمان ہو تو اور وہ بیماری میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید کا جن ملے اور اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو اور اپنے گھر میں ٹھہرا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر اگر وہ اس بیماری میں مبتلا نہ بھی ہو اور کسی اور بیماری میں بھی اس کا انتقال ہو تب بھی اسے شہید کا جن ملے گا اور اگر کوئی آدمی اس بیماری میں صرف اپنے گھر پر اس لیے ٹھہرا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات ہے تو اس سلسلے میں اسے بھی شہید کا عجر ملے گا امام ابن حجر اس خلانی اس بات کو وین فرماتے ہیں لہذا مومن ہے مومن کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تو سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ پر خوف کا جو وائرس پھیلا ہوا ہے جو وائرس ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اسے ہم ختم کریں اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کی موت لکھی ہوگی جس طرح سے لکھی ہوگی وہ اسے ویسے ہی موت آئے گی اور اللہ رب العزت کے یہاں پر انسان کے نیت کے اوپر اللہ رب العزت کے یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی آدمی اس بیماری میں انتقال کر جاتا ہے تو ہم لوگ اس سے عجیب سا سلوک کر رہے ہیں بعض ایسی ریپورٹیں آئیں کہ مسلمان اسے اپنے قبرستان دفنانے کے لئے تیار نہیں یہ بڑے اخصوص کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں مسلمان کو غسل دینا چاہیے اس کے لئے جو احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی یا طبعہ کی طرف سے ڈاکٹروں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے جس کے فتاوہ آ چکے ہیں ان تمام کی روشنی میں ہم اپنے مئید کو غسل دیں اپنے قبرستان میں دفن کریں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کے وائرس بھی مر جاتے ہیں اور وہ متعدی نہیں ہوتے ہیں لہذا بلکل گبرانے کا ماحول نہ بنا کر ہم مکمل طور پر اپنے مئید کے ساتھ اکرام کا سلوک کر کر اس کو دفنانے کی کوشش کریں تیسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جہاں پر یہ بیماری ہو اور آپ وہاں پر موجود ہو تو آپ وہاں سے نکلے نہیں اگر آپ وہاں سے باہر ہو تو آپ وہاں پر داخل نہ ہو لہذا اس کے روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں جہاں پر ہے وہیں پر قیام کوشش کرنی چاہیے اس لیے بات حضرات نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک وبا کے زمانے میں کیسے زندگی گزارنا اس کا طریقہ ہمیں بترائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں جب ایک واقعہ پیش آیا قاعون امواص تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امواص سے کچھ دوری کے فاصلے پر تھے اب حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ امواص جائے یا نہ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امواص نہیں جانا چاہیے اتنے میں حضرت رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی بیماری کہیں پر پھیل جائے تو جو باہر ہے اس کو اندر نہیں داخل ہونا چاہیے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھی بھاگ رہا ہوں یعنی اللہ رب العزت اور جب حضرت عمر رحمان بن عوف کی اس روایت کو آپ نے سن لیا سنے میں جو تعالیمات دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کا اس کا مکمل پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہماری مزیرے بن کی گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک ودیادی وجہ ہے اور ہمیں اس پر افسوس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہر گھر کو مزید بنا دے اور اپنے ہر گھر کے اندر میں نماز اور ذکر اور اذکار اللہ رب العزت کی طرف رجوع کا ایک سما پیدا بنانے کی حمل کوشش کریں لہذا اس بنا پر اس بیماری سے ہم ایک بار پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ خوف اور حراس میں مبتلا نہ ہو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں ذکر اور اذکار کا احتمام کریں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں مسئلت کی صورت میں بھی عجر دے گا اور نعمت کی صورت میں بھی اللہ کی طرف سے عجر کا وعدہ ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عجب اللہ مؤمن کہ مؤمن کو اگر تکلیف پہنچ دیئے وہ سبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے اور اگر اسے نعمت ملتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے لہذا ہمارا آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر یہی کہنا ہے اور آپ سے معدبانہ درخواس اور گزارش ہے کہ ہم ایک فضا جو بنائی جا رہی اس فضا کے اندر میں اسلام اور مسلمانوں کی بدنام ہونے کا ذریعہ میں بنے اور مکمل طور پر حکومت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے دو چار لوگوں کے لئے جو نماز کی اجازت دی گئی وہ نماز پڑھے مسجد میں اور بخیہ تمام کے تمام لوگ ہر دن کے اندر میں اپنے ہی گھر کے اندر میں نماز کا پورے پورا احتمام کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ